بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہمارا ٹاپک ہے پیس ان اسلام میں مختصر طور پر آپ کے سامنے اس ٹاپک پر کچھ باتیں رکھوں گی اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہو تو آپ مولانا وید دین خان صاحب کی کتاب امن عالم دیکھ سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا انگلیش ورزن بھی ہے اسلام اور ورلڈ پیس تو اسلام کا جو لفظ ہے اس کا جو ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ ہے سلم سلم کے معنی ہے پیس اور سیکیورٹی آمن و آفیت تو اسلام کے لفظ سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ایک ریلیجن اف پیس ہے اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن اٹریبیوٹس جو بتائے گئے ہیں بیشمار اٹریبیوٹس ہیں لیکن جو بتائے گئے ہیں اٹریبیوٹس تو اس میں اسلام ایک اٹریبیوٹ ہے اللہ کا اسلام ہے مینفیسٹیشن اف پیس یعنی خود خدا جو ہے وہ مینفیسٹیشن ہے اف پیس کا تو یہ چپٹر فیفٹی نائن ورس ٹوئنٹی تھری پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دار السلام جنت اٹرنل ہوم ہے جنتیوں کا اس کو دار السلام کہا گیا ہے پیس ہوم آف پیس اور ان کا جو کلچر ہوگا جنتیوں کا وہ سلام سلام بھولیں گے ایک دوسرے کو پیس وش کریں گے تو اس کا ذکر آیا ہے سورہ الواقعہ میں چپٹر ففٹی سکس ورس ٹوئنٹی سکس ہم جو لوگوں کو السلام علیکم کہتے ہیں اس کے بھی یہی معنی ہے پیس بھی اپان یو تو اول تا آخر اسلام کا جو کانوٹیشن ہے وہ پیس ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن سے کہ عام اور جنگ یعنی پیس اور وار جو کنفرنٹیشن ہوتا ہے جو اس طریقے کی کانفلکٹس ہوتے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا سٹینڈ ہے تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل معاملات میں آپ کی جنرل پالیسی کیا ہوتی تو آپ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو ہمیشہ آپ دونوں میں سے آسان کا انتخاب کرتی تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسان کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہوگا اس کو اختیار احسر کہا ہے انہوں نے تو ایزیر آپشن تو یہ ایزیر آپشن جو ہے وہ سل ہے قرآن میں بھی آیا ہے وہ سلو خیر چپٹر فور ورس ون ٹوئنٹی ایٹھ تو سل پر تمام کامیابیوں کا انحصار ہے تو اور دوسرا جو اختیار ہے اختیار ہے آسر یہ ہے مشکل آپشن اور جنگ جو ہے وائلنس کا راستہ جو ہے یہ سب مشکل آپشن میں آئے گا تو آمن اس سے پتا چلتا ہے کہ آمن جو ہے وہ رول ہے یعنی جو مستقل جو سٹیٹ آف افیرز ہونا چاہیے وہ پیس ہونا چاہیے اور کبھی کبھی ایکسپشنل کیسز میں جنگ کی نوبت آ جاتی ہے لیکن ہر حالت میں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہر ممکن آوائیڈنس کی پالیسی اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اے لوگو تم دشمن سے متبھیڑ کی تمنا نہ کرو بلکہ تم اللہ سے آمن مانگو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مکہ میں آپ نے ہر ممکن صبر اور آوائیڈنس کا طریقہ اختیار کیا لوگوں نے بہت آپ کو ستایا بہت پریشان کیا لیکن آپ نے کبھی ان کو ٹیٹ فار ٹیٹ کی شکل میں جواب نہیں دیا ہمیشہ آپ پیسفل طریقے سے اپنا کام کرتی رہے جب ایک وقت آیا جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور لوگوں نے آپ کو مارنے کی پوری پلیننگ کر لی تو آپ نے اس وقت بھی آپ نے بالکل خاموشی سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں بھی آپ نے اور یہ صرف نا صرف عاملی طور پر بلکہ آپ زبان سے بھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ لوگ کتنا غلط کام کر رہے ہیں پھر جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں یہ لوگ قریش جو ہیں جو آپ کے مخالفت پر تلے ہوئے تھے انہوں نے کئی جنگوں میں آپ کو انوالو کیا تو آپ نے پوری کوشش کی جنگوں سے آوائٹ کرنے کی تو مثال کے طور پر ایک جنگ جنگ تھی غزوہ خندق تو آپ مدینہ ایسا ہے کہ تین طرف تو وہ پہاڑوں سے اور خجور کے پیڑوں سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف صرف کھلا ہوا ہے تو وہاں پر آپ نے پورے راستے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر خندق کھو دی تو پھر اس طریقے سے وہ جنگ ٹل گئی لیکن پھر بھی مسئلے الجاتے رہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہے مسلمانوں کو جنگ میں انوالوں کو کرنے کی تو آپ نے فائنلی صلح حدیبیہ کر لیا صلح حدیبیہ جو تھا وہ نو وار پیکٹ تھا دس سال کا نو وار پیکٹ اور اس میں آپ نے تمام کنڈیشنز کو انیمی کی ایکسپٹ کر کے یہ نو وار پیکٹ کیا اور اس سے اتنا زیادہ فائدے ہوئے کہ دو سال میں تمام جو ہے پورا عرب میں اسلام پھیل گیا اور بہت ہی خاموشی سے پھر آپ نے اس کے بعد جب جب اتنے زیادہ تعداد ہو گئی تو آپ نے بلکل پیس فل طریقے سے آپ نے مکہ کو فتح کر لیا بغیر بلٹ شٹ کے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اسلام ہم کس لئے آیا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کریشن پلان اللہ نے کیا دیا ہے ہمیں تو وہ ہے اسلام جو ہے اور اس طریقے سے تمام مذہب ہیں جو ریویلڈ ریلیجن ہے وہ توہید کا مشن ہے تو ہم کو جو اللہ سے تعلق بڑھانا ہے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنا ہے لوگوں کے اندر تسکیہ نفس پیدا کرنا ہے لوگوں کے اندر صدار کرنا ہے اپنی انر سلف کا صدار اور سب سے بڑا جو ہے کنسرن ان کا خدا بن جائے تو اللہ سے محبت اللہ سے خوف یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ پیس فل حالات میں ہی ہو سکتی ہیں جنگ کے حالات میں نہیں ہو سکتی تو اسلام جو کہ ایک دعوتی مشن ہے تو اس مشن میں ہمیں مطلب یہ مشن جو ہے وائلنس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو ہمیں ہر حالت میں موتد الفضاء درکار ہے پیس فل ایٹمسفیر درکار ہے کیونکہ اسلام کا مقصد ہے ذہنی اصلاح روحانی انخلاب اور ان سب چیزوں کے لئے ہم کو پرام حالات کی ضرورت ہے تو ہم ہر حالت میں ہر سیکریفائز کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کو پر امن بنا کر رکھیں اور ہر طرح سے جنگ کو آوائٹ کریں جنگ ہوتی کس لیے وہ سیاسی اقتدار کے لئے ہوتی ہے اور سیاسی اقتدار جو ہے وہ اسلام کا ٹارگٹ نہیں ہے اسلام کا مشن نہیں ہے سیاسی اقتدار کے بارے میں آیا ہے یہ اللہ تعالی کا گفٹ ہے پرامیز ہے تو یہ اللہ تعالی کے جورس ڈکشن میں اللہ کس کو اقتدار دیتا ہے کس کو نہیں دیتا ہے کس سے اقتدار لیتا ہے کس سے اقتدار دیتا ہے تو یہ جو ہے اس میں قرآن میں آیا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کی بیسس پر اگر اللہ چاہے گا تو اقتدار ملے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اندر ایمان کی سپریٹ بھرنی ہے نیک عمل اپنا خود بھی نیک عمل پر چلنا ہے اور تمام لوگوں کو اسی کے لئے یہی تحریک چلانا ہے تسکیہ نفس کی اور تمام لوگوں کو دین کی جو سپریٹ ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے تو یہ سارا کام جو ہے ہم کو پیسفل حالات میں ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی جنگ کا ایسا موقع آ جاتا ہے تو اسلام میں جنگ جو ہے دفاع میں جائز ہے لیکن وہ بھی ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں جنگ کو آورٹ کرنے کی کوشش کی آورٹ کرنے کی کوشش کی تو اسی لئے صرف صرف دو دن مطلب ہاف اڈے چار جنگیں ہوئی ہیں جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا اپنی کتابوں میں صرف چار جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی ہاف اڈے جس کو ہم اسکرمش کر سکتے ہیں جنگ بھی نہیں کہہ سکتے تو جنگ دفاع میں ہو سکتی ہے لیکن اس کو بھی ہر حالت میں اس کو آورٹ کرنا ہے اور جہاں تک دشمن سے جنگ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہے اس سے ہمیں جنگ کرنا ہے تو یہ تو اسلام میں بلکل جائز ہی نہیں ہے کیونکہ دشمن کے لئے قرآن کی یہ آیت ہے بھلائی اور برائی برابر نہیں برائی کا بدلہ بھلائی صدو دشمن دوست بن جائے گا ولیون حمیم کا لفظ آیا ہے تو دشمن کے ساتھ ہمیں اس کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے اس کے ساتھ ویل ویشنگ کرنی ہے اور اس طریقے سے رہنا ہے کہ اس طریقے سے ویل ویشنگ کے ساتھ دین اس کو پہنچانا ہے پیغام پہنچانا ہے کہ اس کے دل تک پہنچ جائے اور وہ پورے طریقے سے اس کو سمجھ لی بات کو تو جب ہم جنگ کریں گے تو ماحولی خراب ہو جائے گا تو ہمارا جو کام ہے خدا کے دین کو خدا کے پیغام تو پہنچانا تو وہ بلکل ہی سب ختم ہو جائے گا اس کی فیضائی ختم ہو جائے گی تو ایک اس میں قرآن کے آیت ہے قتال فتنہ ہے جس میں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے تو اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے اور یہ فتنہ ختم کرنا ہے تو فتنہ جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے فتنہ جو ہے وہ ریلیجیس پرزیکوشن کو ریفر کیا گیا ہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اسلام کا اختدار ہو جائے ہر جگہ مسلمانوں کا اختدار ہو جائے ایسی کوئی بات اس آیت میں نہیں کہی گئی ہے بلکہ دین سب اللہ کے لیے ہو جائے تو اصل میں وہ زمانہ جو تھا وہ ریلیجیس پرزیکوشن کا دور تھا دو بہت ہی پاورفل ایمپائرز تھی سیسنیڈ ایمپائر اور بائزنٹائن ایمپائر تو یہ لوگ اور بھی چھوٹے چھوٹے بادشاہ بھی تھے لیکن سب کے سب بادشاہ بلکل ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور مکمل طور پر ہر چیز ان کے اختیار میں ہوتی تھی کسی قسم کی عوام کو آزادی نہیں تھی تو اسی کو ہنری پرین نے absolute imperialism تو اس نے ہنری پرین نے کہا اسلام change the face of the globe the traditional order of history was overthrown تو یہ جو تھا absolute imperialism اس کی وجہ سے نہ دنیا کی کوئی ترقی ہو رہی تھی نہ دین کی کیونکہ جو کچھ تھا وہ بادشاہ کے پاس تھا اس زمانے میں سب کچھ جو تھا وہ لینڈ سے ریلیٹڈ ہوتا تھا لینڈ بادشاہ کے پاس تھا تو اور بادشاہ اپنے کو بتاتا تھا کہ میں دیوتاؤں کے اولاد ہوں میں خدا ہوں جیسے فرون نے کہا انا ربکم اللہ اللہ تو بادشاہوں نے اپنا درجہ اتنا ہونچا کر رکھا تھا کہ عوام عوام کی کوئی حمد ہی نہیں پڑتی تھی کہ بادشاہ کے اوپر کوئی تنخیط کرتے بادشاہ کے مرضی کے خلاف چلتے وہ تو وہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا تھا بادشاہ کے اجازت کے بغیر تو اس طریقے سے جس کو کہتے ہیں پاور کرپس این ایبسلوٹ پاور کرپس ایبسلوٹ لی تو وہ بادشاہوں کا حال تھا اسی لئے جب بھی کوئی ریفارمر کوئی میسنجر خدا کا اٹھتا تو لوگ سختی سے اس کو دبا دیا جاتا اس کو ختم کر دیا جاتا بڑے بڑے پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا ختم کر دیا گیا تو کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا نہ کوئی ترقی ہو پاتی تھی کیونکہ ہر چیز مقدس تھی اور ہر چیز کو ایکسپلین کرتے تھے سپر اسٹیشن کے حوالے سے تو بادشاہوں کو یہ سب چیزیں بہت زیادہ مفید مطلب تھے ان کو سوٹ کر دی تھی وہ اپنے کو بتا دیتے کہ ہم دیوتاوں کے اولاد ہیں تو عوام کو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ ان کے خلاف بغاوت کریں تو اس وجہ سے بادشاہوں کو بھی یہی مذہب سوٹ کرتا تھا کہ سپر اسٹیشن بیسڈ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا کہ انسان کو مذہبی آزادی ملے انسان کو ہر قسم کی آزادی ملے کیونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے جب اس کو آزادی ہی نہیں ہوگی تو ٹیسٹ اس کا کیا ہوگا تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے مدد کر کے رسول کی اور اصحاب رسول کی مدد کر کے اس مسئلے کو ختم کیا تو دونوں ایمپائرز کو ختم کیا گیا جو جبری نظام تھا وہ ختم ہو گیا اب جو نیا زمانہ ہے مطلب اسلام نے ایک پراسس شروع کر دیا تھا لیکن اب وہ پراسس کلمنیشن تک پہنچ گیا اس کی تکمیل ہو گئی اور اب مکمل آزادی ہے دنیا میں تو اب جو تمام ادارے جو ہیں ہر تمام آزادیاں انسان کو مل گئی ہیں اور جو پولیٹیکل پاور ہے وہ تو صرف دس پرسنٹ کو کور کرتا ہے جیسے انفرائی سٹرکچر وغیرہ ہے باقی ہم ہر قسم کے ایجوکیشنل انسٹیوشنز ریلیجیس انسٹیوشنز مسجد مدر سے انجیوز میڈیا اور کمیونکیشنز کا جو پورا جو فیلڈ ہے اور انڈسٹری ہے تو ہر کام ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک نئے دور میں ہیں ابھی آج ہی ایک خبر آئی تھی کہ ہم امریکہ میں ایریزوانا اسٹیٹ یونیورسٹی میں بہت ہی بیوٹیفل یونیورسٹی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس میں بک سٹال لگے ہوئے ہیں پروگرام کے تحت تو سی پی ایس نے بھی بک سٹال لگایا ہے تو ہم ساری دنیا میں ہمارے پاس امکانات ہیں آزادیاں ہیں اس کو ہم استعمال کریں اور سب کچھ جو پہلے ایک بادشاہ جنگ کے ذریعے سے حاصل کرتا تھا اس سے بہت زیادہ ہم کو مل سکتا ہے کیونکہ آج ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہے ہم ساری دنیا میں ہم کام کر سکتے ہیں اور جنگ کے جو نقصانات ہیں وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہیں تمام ذرائع تباہ برباد ہو جاتے ہیں بہتری نفرات ختم ہو جاتے ہیں نفرتیں بڑھتی ہیں کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا اور اب جو نیو کلئر ایج ہے اب تو نیو کلئر وارفیر میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر نیو کلئر وارفیر یہ ہو گئی تو یہ دنیا تقریباً بیس سال کے لئے تو اس میں بالکل آئیس ایج سٹن ہو جائے گا ایسے گلوبل چینجز ہوں گے اتنی ڈسٹ اور کاربن اتنا اڑے گا کہ سورج کی روشنی بلوک ہو جائے گی تو اب تو یہ اپشن ہی نہیں ہے جنگ لیکن اب بھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اتنی قیمتی ہے اور یہ دنیا کو برباد کرنے پر لوگ تھولے ہوئے ہیں تو اسلام کا جو کانسپٹ ہے پیس کا اور اسلام اصل میں انسان کے اندر بہت زیادہ ایمبیشن ہے تو اس ایمبیشن جہاں وہ لگتا ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے حالانکہ اس کو یہ سمجھنا اور یہ اسلام ہی بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایمبیشن کو فلفل کریں بلکہ اس دنیا میں ہمیں اپنا ٹیسٹ دینا ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے اور جو کچھ ہمیں ملے گا وہ آخرت کی دنیا میں ملے گا کیونکہ وہ ایٹرنل ورلڈ ہے تو یہی سب لوگوں کو بتانا ہے اور لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت دینی ہے ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے کہ امن کے فائدے بہت زیادہ ہیں سب تمام تعمیری سرگرمیاں جو ہیں اور وہ امنہ ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں دنیا کی بھی ترقیان اور دین کی بھی ترقیان تو دنیا میں دیکھئے کہ جب توحید آیا جب ایک خدا کی پرستش ہوئی جب سپر اسٹیشن ختم ہوا تب ہی ساری ترقیان جو ہیں دنیا میں آئیں اس کو مولانا صاحب نے ڈیٹیل میں لکھا ہے اپنی کتاب اسلام دے کریٹر آف دی مارڈرن ایج اسلام دور جدید کا خالق تو یہ جو ہے اسلام کا جو پیغام ہے امن کا بامی ویل ویشنگ کا اور ایک دوسرے خیرخواہی ایک دوسرے کو خدا کی ہدایت کا راستہ دکھانا تو یہ اب نیا زمانہ آ گیا ہے بہت زبردست ہمیں مواقع ہے آزادی ہے آزادی کو ہم استعمال کریں اور خدا کا پیغام ساری دنیا میں لوگوں کو پہنچا دیں جزاک اللہ سلام علیکم مولانا وایدودین کھان ساشاہب فکر پید کرتے ہیں عد systems ملانا ویدودین خان داری کنید کی ریولی ملکتر دیگری مدهی پوری دریجا ہے ، مجموعہ حتی کا ملمان بولی عامہ پوری سور ویدودین خان داری السلام تشکیرين کی آمنی آملکاتی سوالتا. آملکاتی سور ویدودین خان داری عمران فرمانا طریقہ اواز ویدودین خان داشتا ہے موسو 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 اور موسو مآمت موسو عو сним موسو مولانا صاحب once shared with us. He had also mentioned this in 1975 in the foreword of his Urdu book Al-Islam. This book was published in English with the title The Vision of Islam. The story is about a hunter who goes in search of a beautiful white bird of truth. The hunter believed that this white bird of truth lived on the top of the mountain of truth so the hunter left the valley of superstition and began to climb the mountain of truth the climb was extremely difficult the hunter had to cut the rocks and make the steps he did that for years and every time he managed to reach the summit he found another range higher than the previous one but by now the hunter was old but wise and as he lay dying a white feather fell close to him from above the hunter was convinced that the bird he sought existed on the next range even though he could not reach to the bird of truth he died in solace thinking that those who would follow him would not have to cut the first steps his dying words meant that young men who will come after him will not have to make the difficult steps and they will be able to mount on his work they will be able to discover the truth using the steps he had cut all his life so mulana sahab using this beautiful allegory wrote that all his life he had cut the theoretical steps and the religion that languished for over a thousand years in its all respect in the modern times was presented by him in the contemporary idiom mulana sahab had worked so hard that his bones had weakened every drop of his blood was used to present the rationally the real ideology of islam to the modern world so he wrote in 1975 that after me people will not have to cut the first steps but mulana sahab was concerned and he wrote who will cut the practical steps 26 years later a significant development happened as he founded center for peace and spirituality international in 2001 and all of you all of you became its members and its ambassadors so mulana sahab revised his foreword 38 years after he wrote the first foreword in 1975 mulana sahab revised his foreword in 2013 and he mentioned that what he felt has come to an end now with exceptional divine help has made this mission universal in its scope and he published and he wrote that enormous literature is being published by the mission in national and international languages mulana sahab kept doing dua for all of us all the cps members and for all those who will become cps members after him it is now our incumbent duty to use the intellectual steps he made for us and spread and invite the people on the journey of truth let us come together and spread his literature far and wide from the platform of cps international may god accept our efforts and may god give us success with this i will request daughter of mulana vaidudeen khan sahab chairperson of cps international professor farida khanam to launch this initiative انشاءاللہ مزید کتابیں بہت جلد اسی طریقے سے تیار کی جائیں گی let me explain this now this pdf has been pinned to the comment section of this talk it is also available on the cps website so what we have done is that all of his english books have been divided into 16 sections 16 categories like discovering god realization of god attributes of god concept of god god-oriented life remembrance of god and many more so when you carry this pdf on your phone if you click download it will take you on to the page of cps where you can download the book from there or if you click on the thumbnail it will directly open the pdf on your phone and you can start reading in the mobile format every section has english talks and urdu talks of mulana sahab so you know more than his all his hundred books are now just a click away hundreds of his english and urdu lectures you can easily share it with people in your circle who ask for mulana sahab's book you can give him all the books many of his lectures as more and more his english books are underpublished we'll keep adding this onto the pdf but it makes it very easy and simple to spread it's just a click away so let us spread uh uh all of his work to everyone in the academic circle let's post it on the social media circle and let people discover the truth uh uh یہ کومنٹ بھیجا ہے پروفیسر نجمہ صدقی نے گھڑگاہوں سے انہوں نے لکھا ہے اسلام علیکم، گریٹ لرننگ، گریٹ سیشن آپ نے ایک سوال بھیجا ہے ایسے کھان صاحب نے انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے ان کا سوال ہے کہ زندگی کے اصل مقصد کو کیسے تلاش کریں اس کے بارے میں بتائیں یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا کیونکہ قرآن جو ڈیوائن بک ہے وہ پریزرڈ ڈیوائن بک ہے اس سے پہلے کتابیں پریزرڈ نہیں ہو پاتی تھی تو وہ پریزرڈ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک ایک بات جو ہے وہ سارا پریزرڈ ہے اصحاب رسول کی ساری باتیں پریزرڈ ہیں اور اس کے پر بہت کام کیا گیا ہے اس کو سیلیکشٹ کیا گیا ہے اگر کوئی بات اس میں غلط آگئی ہے تو وہ نکال دیا گیا ہے جو اسما اور رجال ہے اس کے ذریعے سے تمام سیلیکشن ہو گیا ہے جو حدیث کا تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے اب تو یہ ہے کہ صرف کہ ہم کتنے سیریس ہیں جتنا اگر ہم سیریس ہوں گے اور سچ مچ ہم چاہتے ہوں گے کہ خدا کے مرضی ہمیں پتا چلے تو یہ بالکل کلیر ہے یہ ہماری سیریسنس پر ڈیپنڈ کرے گا کہ ہم کو ہدایت کتنی مل رہی ہے آپا یہ کومنٹ اور سوال بھیجا ہے ظہور الرحمان صاحب نے نیوزیلینڈ سے انہوں نے لکھا ہے آپا آپ کا ایک ایک لفظ دل اور دماغ کو اپیل کرتا ہے لیکن یہی باتیں اگر ہم اگر آج کے عام مسلم کے سامنے پیش کریں تو ہم پر کفر اور اسلام سے گداری کا الزام لگا دیتے ہیں میری کوئیسنسی ہے ہم اسے مجھے اسیسیج کے سامنے پر کلیرے ہیں جو ہم پر کفر اور اسلام سے گداری کا الزام لگا دیتے ہیں وہی ہے کہ ہمیں اسلام اور مسلم کلچر تو آج جو مسلمان ہیں وہ کلچر انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے اس کلچر پر ہے تو ہمیں اصل اسلام کو سمجھنا ہوگا ان سے ڈسکشن کرنے ہوں گے ان کو مورانا صاحب کا لٹریچر دینا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ اصل اسلام پر بالکل پردہ پڑ گیا ہے اور یہ ہوتا ہے تب ہی تو کہا گیا ہے حدیث میں کہ ہر سو برس میں ایک ریفارمر آتا ہے اور وہ ان پردوں کو ہٹاتا ہے تو یہ پڑ جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہر آدمی اپنے ذہن مجھ سے سوچتا ہے اور درہ درہ کی انفلوینس سوسائٹی کے پڑھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اریجنل اسلام کی طرف جائیں قرآن اس کا انٹرپیٹیشن اس کا ایکسپرینیشن مولانا صاحب کی کتاب ہے تفسیر ہے تسکیر القرآن تمام لٹریچر اب اویلیبول ہے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب تو ہمارا ویب سائٹ ہے آپ ویب سائٹ پر دیکھ لیں اور ان سے ڈسکشن کریں ان کو بتائیں ان کو سمجھائیں بہت ہی نرمی کے ساتھ اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو فیرون کے پاس بھیجا تو کہا کہ نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا تو ہمیں نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے ضرور ان کو سمجھ میں آئے گا ہو سکتا ہے تو وہ ٹائم لگے لیکن سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اس میں ایک پوائنٹ میں آیت کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں بھی لوگوں کو روکا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے آپ لوگوں سے ملتے جلتے تھے اور روکا جاتا تھا اس کے باوجود آپ ملے اور لوگوں کو کنونس کیا اور وہ آپ کے ساتھی بنے اس کے بعد کی بھی دائیوں کی حالات دیکھیا ابھی ریسنٹ میں مولانا ویدودین خان صاحب نے اتنی زیادہ محنت کی کہ ابھی آپ نیوزیلینڈ میں بیٹھے ہوئے اور مولانا کی باتوں کو سن رہے اور ان سے کنونس ہیں ایک اکیلے آدمی اٹھے تھے انہوں نے اتنا کام کیا تو ہوا تو محنت کرنے سے ہوتا ہے محنت کریں اور ہمیشہ مولانا ایک آیت ذکری کیا کرتے تھے قُل لہم فی انفسیم قولم بلیغا کہ آپ ایسی بات کے جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والی بات ہونی چاہیے جو سورا نیسا کی آیت ہے اور اسی طریقے سے ایک اور چیز مولانا یہ کہتے تھا اور وہ اسلام کا اصول بھی ہے کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے اگر وہ بات نہیں مانے تو اٹلیسٹ ہماری طرف سے کام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ذمہ داری دی تھی وہ آدھا ہو گئی کہ ہم نے پہنچا دیا ان کو دعا بھی کرنے چاہیے اس کے ساتھ آپک کچھ کومنٹس اور رہے ہیں مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے کانگرچولیشنز فور لانچنگ بکس آف مولانا صاحب ان انگلیش ہینڈنگ اوور تریجر آف نالج اور وزڈم تو پیپل ایسی گریٹ جوب ڈن بائی سی پی ایس فیروز سید صاحب نے لکھا ہے اللہ ہم سب کو دین کا دائی بنائے آمین سمہ آمین مس ریشمہ پرویز نے لکھا ہے انشاءاللہ you will be among those who will be under the shade of the throne of الرحمان on the day of judgment آپ پہ یہ سوال پوچھا ہے مشتاق قریشی صاحب نے جو ممبئی کو بلونگ کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ do you think masses are away from Islam why is it that today Muslims are linked to all the negative events اس میں میڈیا کا بہت دخل ہے لوگ جو ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں خبریں دیکھتے ہیں اور اس سے اپنے رائے بناتے ہیں تو ہمیں محنت کرنے پڑے گی ان کے ساتھ بھی محنت کرنے پڑے گی ان کو بتانا ہوگا قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے تو بتائیں گے تو سمجھیں گے اب ضروری نہیں ہر آدمی سمجھ لیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے نکلیں گے جو آپ کی باتوں کو سمجھیں گے اس کو پکڑیں گے تو اصل میں ہم لوگ پوری محنت بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لئے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے جب بگاڑ اتنا زیادہ ہے تو اسی حساب سے محنت بھی کرنے پڑے گی تو لوگ گھر گھر ایسے پروگرام کریں کم سے کم مہینے میں ایک میٹنگ کریں تو اس طریقے سے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہم ایک تحریک چلا سکتے ہیں پوراں طریقے سے اور لوگوں کو سمجھانے کی خالی یہ بات کہہ دینا کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کی مثالیں ہیں وہاں بھی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے لیکن آپ کسی طریقے سے آپ نے کوئی بھی آپ پرشنیٹی کو چھوڑا نہیں جہاں آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی نئے آدمی مکہ میں آیا فوراں آپ اس کے پاس جاتے اور اس کو پیغام پہنچاتے حالانکہ لوگوں آپ کو پتھر مارتے تھے تب بھی آپ اس کو جاتے اور پیغام پہنچاتے یہ نہیں کہہ دیتے کہ نہیں یہ ماحول اچھا نہیں ہم نہیں یہ کام کر سکتے تو یہی ہمیں بھی کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی قرار پائیں ہم اس کا سواب ملے آخرت میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ ملے جنت میں جگہ ملے تو ہمیں آپ کے فوٹسٹیپ پر ہی چلنا پڑے گا اور اسی طریقے سے کام ہو سکتا ہے رسول اللہ کی زندگی کیسے رسول اللہ نے کام کر اس کو ایک مثال میں دینا چاہوں گا اور اس کو سمجھنے کے لئے کہ کس طریقے کام تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گلی کونچوں میں سبزی بھیجنے والا آواز لگاتا رہتا ہے سبزی لے لو پھل لے لو عام لے لو کیسے لگاتا رہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہاں جو بازار لگتے تھے مارکٹی سپیشل لگتی تھی موسم کی تو اس میں جاتے اور لوگوں کو کہتے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے کہتے ہوئے جاتے تھے ہر ایک سنتا تھا بھیڑ لگا دیتا تھا اور رسول اللہ کے پیچھے پیچھے آپ کے چچا ابو لہب آواز لگاتے ہوئے جاتے کہ یہ جھوٹا ہے اس کی بات نہیں ماننا مگر رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنا کام کرتے ہوئے جاتے تھے تو کام ایسے دھن جو ہوتی ہے کام کام کی سنجید کی جو ہوتی وہ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کیسے کام کرتے تھے ضروری نہیں کہ وہی نوئی ہے تو ہمارے پاس ہم دوسری طریقے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کام کا میں سنجید کی ہونی چاہیے تو انسانوں تک بات کو پہنچائے جا سکتی ہے ظہور الرحمن صاحب نے نیوزیلینڈ سے لکھا ہے جزاک اللہ سی پی ایس فور شیرنگ دس گفٹ ڈاکٹر سفینہ تبصم نے سی پی ایس انٹرنیشنل جی ایچ نبی صاحب نے شیرنگر سے لکھا ہے کہ جمہو کشمیر میں اویلیبل کرا دیجئے بکس تو ابھی جیسے آپا نے لانچ کیا ہے پی ڈی ایف کو تو آپ اس کے ذریعے ساری کتابیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہارڈ کوپیز چاہیے تو آپ www.goodwordbooks.com سے آپ ہارڈ کوپیز بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ جمہو شریرنگر میں کافی کتابیں پڑھی جاتی ہیں مولانا صاحب کی اور کافی کتابیں بھیجی بھی جاتی ہیں تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں دونوں ذریعوں سے اس کے بعد کومنٹ آیا ہے مس روما وانی جی کا شریرنگر سے انہوں نے لکھا ہے انشاءاللہ پیپبل کر دی یا ہواڈ isiert آیا میں going for wars like رشیا یو ایس اے تو کہاں پہ گلتی ہو رہی ہے کہاں پہ فیلئر ہے کہ آج نیشنز آپس میں لڑ رہے ہیں یہی فیلئر ہے ان کو خدا کا کریشن پلان نہیں معلوم وہ دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ دنیا اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے کہ ہمارے تمام ایمبیشنز فلفل ہو یہاں پر دنیا تو ختم ہی ہونے والی ہے کیونکہ سائنٹس نے کہہ دیا ہے کہ چالیس پچاس سال بھی دنیا سروائب کر جائے سارے جو ریسورسز ہیں بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں پھر بھی اسی دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ ناسمجھی کی بات ہے اب ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اسلام کا پرگام پہنچائیں کہ اصل زندہی کا مقصد کیا ہے اور ہم کو مرنے کے بعد ہماری اکاؤنٹیبیلیٹی ہے ہمیں خدا کے آگے جواب دے دیں جواب دہی کرنی ہے اور وہاں جنت ہے جہنم ہے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان تک بھی اسلام کا پرگام پہنچنا چاہیے جہنم ہے جہنم ہے جہنم ہے کنم ہے جہنم ہے جہنم ہے It is now available on CPS website You can download the book And you can start circulating it To launch this book I will request Dr. Saniya Sineen Khan Saab To come here and launch this book The Concept of Jihad in Islam بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو launch کرتے ہوئے The Concept of Jihad in Islam یہ کتاب ایک مولانا کی کتاب کا حصہ ہے جس کا نام ہے اسلامی جہاد مولانا نے جہاد کا جو کانسپٹ ہے اس کو پہلی بار اتنا واضح کیا ہے کہ جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے بلکہ ایک پیسفل آئیڈیولوجیکل سٹرگل ہے چونکہ وہ جس زمانے میں پروفیٹ محمد اور صحابہ تھے تو وہ دور ایک کلوزڈ سوسائیٹی تھی ٹرائبل کلچر تھا اور انٹالرنس تھا اور آزادی نہیں تھی ذہنی آزادی نہیں تھی تو لوگ لڑتے تھے اگر کوئی پوزیٹیو چیز بھی آپ پیش کریں انہیں تو اس وجہ سے کچھ جنگیں بہتی معمولی انداز کی ہوئیں جو آج آپ نے جس کے اوپر روشنی ڈالی تو اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آج بھی جنگ کرنی ہے اور جنگ کر کے حکومت قائم کرنی ہے جو کہ سراسر غیل اسلامی تصور ہے جہاد کا مطلب ہے کہ اٹموسٹ سٹرگل ٹورڈس سپریڈنگ ڈی ورڈ آف کارڈ یعنی قرآن کے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش آخری حد تک کرنا یہی جہاد ہے تو میں بہت ہی خوشی ہے مجھے اس بک کو لانچ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو عجر عظیم عطا کرے جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين شہر گشہ شکwire سAMشان شکری traditionally نجات ہے ہی دیکھول ir ہم سندب ی